بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو ایک نئی ویڈیو ہے آپ کے لئے اور اس میں ایک اپ ڈیٹ ہے آپ کے لئے آج کی ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لئے ہے جو جو سٹوڈنٹ ہیں بی ایس کے یا بی ایڈ کے یا ماسٹر لابر کے جتنے پروگرام ہیں اور سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لئے ہیں جن کا تعلق اس پروگرام سے ہے جس کا تعلق جو ہے نا وہ ورکشاپ سے ہے جن پروگراموں کی ورکشاپ اٹینڈ ہوتی ہے ورکشاپ لی جاتی ہے یونیورسٹی ان کی ورکشاپ لیتی ہے ان طلبہ کے لیے خبر ہے ان کے لیے یہ خبر ہے کہ یونیورسٹی نے اپنے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ان پروگراموں کی ورکشاپ ان کے نمبر جاری کر دیئے ہیں اب آپ کو نمبر کہاں ملے گئے اگر آپ مین ویب سائٹ پہ آئیں گے اس کے بعد اگزائمنیشنز میں آئیں گے یہاں پہ آپ کو نیچے اسائنمنٹس ورکشاپ مارکس یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دوسرا اپشن ہے ورکشاپ مارکس فارس میسٹر سپرنگ دوہزار اکیس اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو پروگرام ہے آپ کا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے بی ایڈ پروگرام ہے بی ایس ہے یا پوسٹ کریجوئٹ پروگرام ہے یا اسوسیٹ ڈگری جو آپ کا پروگرام ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد سیبمنٹ کر دیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھ دیں جیسے ہی آپ رول نمبر لکھنے کے بعد اس کو رول نمبر کو سیبمنٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آئے گی اس میں دیکھیں کہ یونیورسٹی نے کیا کیا ہے کہ آپ کے یہاں پہ مارکس آ رہے ہیں ورکشاپ کے مارکس آ رہے ہیں اس کے بعد کورس کا نیم آ رہا ہے اس کے بعد کورس کا جو نام ہے وہ ہے ٹائٹل ہے اچھا اس میں دیکھیں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ورکشاپ کمپلیٹ اٹینڈ کی ہے تو آپ کے ہنڈرن مارکس ہیں جتنے بھی آپ کے نمبر آ رہے ہیں وہ آپ کے اٹینڈ کرنے کے اوپر ہیں اگر ایٹی ایٹی پلس نمبر ہیں تو آپ پاس ہیں اگر آپ کے کسی سٹبجیکٹ کے نمبر آ جاتے ہیں ایٹی سے کم تو آپ کا کیا ہوگا جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہاں سکسٹی سیون مارکس ہیں اگر اس طرح کی سیچویشن ہے تو آپ کی جو ورکشاپ ہے وہ اس میں فیل ہیں آپ اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ یونیورسٹی دوبارہ سے ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے لئے کنڈکٹ کرے گی اس میں آپ کو ایک موقع دیا جائے گا جس میں آپ ورکشاپ اٹینڈ کر سکیں گے اگر تو آپ نے وہاں پہ بھی ورکشاپ اٹینڈ کر لی تو آپ کا پاس ہو جائیں گے ورنہ اس کے بعد اگین ری اپیئر آ جائے گا تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ اپنی ورکشاپ کا بڑا خیال رکھیں اور اس میں بالکل بھی مسنا کریں اور جیسے ہی اس کے متعلق کوئی شیڈول آئے گا ورکشاپ کا ری اپیئر کا یا کوئی اگین ری اپیئر کا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اسی وقت شیئر کروں گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اسی طرح کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ